اسلام علیکم guys تو آپ سب کیسے ہیں i hope کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اللہ بگ آپ کو جہاں بھی رکھیں خوش رکھیں آباد رکھیں اور آپ کی ہر وش پوری ہو آمین تو چلیے guys آج اسی آقاس کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا بلو تو میں بنانے لگی ہوں تو ہم تو پہلے کیچن میں چلیں گے سبھی آپ کو بتاؤں گی کہ میں آج کیا بنانے لگی ہوں تو guys ٹائم زیادہ نہ کرتے ہیں ہم چلتے ہیں چک ورسے کیچن میں پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں آپ کو کیا بنانے لگی ہوں جیسے گز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آج کیا بنانے لگی ہوں guys میں آج بنانے لگی ہوں مونکی ڈال اور چاول کا گیدہ تو guys چلیے مونکی ڈال اور چاول کے گیدے میں کیا کیا لگتا ہے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کون کونسی انگریڈینس کی ضرورت پڑتی ہے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں guys میں نے تو پہلے لیا ہوا ہے پاؤ کلو چاول اور سیم اس کے آدھے ہی مونکی ڈال لیا ہوا ہے measurement آپ دیکھ لینا پاؤ کلو چاول اور اسی کے آدھے سیم تو سیم میں نے لیا ہے مونکی ڈال تو guys میں نے اس کو ایک گھنٹہ پہلے ہی بھیگو کے رکھ لیا تھا اس کو ایک گھنٹہ پہلے ہی بھیگو کے رکھ لینا اچھے سے جب بھیگیں گے تب ہی اچھے سے گیدہ بنے گا ہمارا تو guys پھر میں نے لیا ہے ایک پڑی پیاس چھوٹی سی کٹ کر کے رکھ لیا ہے اور میں نے دو ٹاماٹر لیا ہے اس کے بھی چھوٹے چھوٹے پیسز بنا کے رکھ لیا ہے پھر میں نے guys تھوڑا سا دھنیا لیا ہے تھوڑا تھوڑی سی میتھی کی بھاجی اور پودینہ پودینہ تھوڑا زادی لینا guys ٹھیک ہے کیونکہ گیدے کا ٹیسٹ پودینے سے ہی ہے اس لیے تو پھر میں نے تین سے چار ہری میرچ لیا ہے اس کے چھوٹے پیسز کٹ کے رکھ لیا ہے اور میں نے ایک چمچ ادھر کلوسن کا پیٹ لیا ہے تو چلیے guys ٹائم زائے نہ کرتے ہیں ہم بناتے ہیں مونکی دال اور چاول کا گیدہ تو چلیے guys میں نے آئیل دال لیا ہے اور لگ بک گرم بھی ہو چکا ہے چلیے اب ہم دالتے ہیں اس میں پہلے پیاز ہم ہلکی سی براؤن کریں گے تو guys دیکھیں ہماری پیاز ہلکی سی براؤن ہو چکی ہے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے آدھر کلوسن کا پیسٹ ہم اس میں دالیں گے ہماری ٹاماتے پھر ہم اس میں پھر ہم اس میں دالیں گے ایک چمچ بھرکے نمک اور آدھا چمچ خلدی پورڑر پھر اس اچھے چمچ کر لیں گے پھر سو ریجر کے لئے پھر ہمارے ٹاماتے اچھے سے فرائنا ہو جائے پھر ہم اس میں باقی چیزیں دالیں گے ہمارے ٹاماتے اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں دیکھے گئے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے ساری دھنیا میٹک بھاجی اور پودینا گ вечر ہمارے ٹاماتے ہماری ہے کھٹی ہوئی ہریمیٹ اگر آپ زیادہ کھاتے ہوگا آپ بڑھا بھی سکتے ہو ہریمیٹس کو اور اگر آپ کی گھر میں زیادہ لوگ ہیں تو آپ چاول اور مونکی ڈال کی کوئنٹ ٹی بھی بڑھا سکتے ہو اس سے ڈبل کر سکتے ہو گئی اگر آپ پانی ملا رہی ہوں میں بھرکے لیا ہے بہت اتنا نہیں ڈالوں گی میں آدھا جگہ ڈالوں گی ہماری مونکی ڈال اور چھاول ہماری مونکی ڈالوں تو گائز میں نے چاول اور مونکی دل اٹ کر لیا ہے اب ہم اسے دو سیٹی لے کے پھر ہم دیکھیں گے گائز یہ گیدہ درم ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہم ایسے ہی گھڑ گھڑ چاول رہنا چاہیے تو اس لئے میں دو سیٹی آنے کے بعد پھر دوبارہ اسے کھول کے دیکھوں گی اگر پانی لگتا ہے تو پھر پانی دل کے میں پھر ایک سیٹی لوں گی تو اب اس کو دھر دیتے ہیں دو سیٹی آنے تک چلیے گائز دو سیٹی آ چکی ہیں اب اسے ہم دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں گے اب مجھے لگتا ہے اس میں اور تھوڑا پانی لگے گائز پھر ہی جاگے ہمارا گیدہ تیار ہوگا تو میں اور اس میں اٹ کروں گی پانی پھر میں ایک سیٹی لے لوں گی تو یہ تو بن جائے گی اگر ایسے ہی چھوڑیں گے گائز تو یہ بن جائے گی کھٹڑی تو ہمیں کھٹڑی نہیں چاہیے ہمیں چاہیے گیدہ تو ہمیں پانی آٹ کریں گے تھوڑا سا اور پھر میں ایک سیٹی لوں گی تو پھر جا کے بنا گا ہمارا گیدہ تو پھر ہی جائے ہماری مونکی دار اور چاول اچھے سے گلیں گے گائز ایسے نہیں ہونا چاہیے ہمیں اور گلنا چاہیے تو چلیے ہم پہلے اچھے سے اسے ایک سیٹی آنے تک پکا لیں گے چلیے گائز ہمارا گیدہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال کے دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ دیکھئے گائز اتنا اچھے سے پک گیا ہے اس طرح سے ہونا چاہیے گائز اچھے سے چاول ہمارے گل جانا چاہیے دیکھئے گائز اس طرح سے چاول ہمارے اچھے سے پک چکے ہیں پہلے سے تو چلیے گائز اب ہم اسے نکال لیتے ہیں موسیقی تو گائز دیکھئے ماشاءاللہ ہمارا گیدہ پککے تیار ہو چکا ہے تو آپ ضرور مجھے کمنٹس میں بتانا گائز کہ آپ بھی گھر میں ٹرائے کرنا گائز اچھے سے بنتا ہے تو چلیے گائز تو چلیے گائز ہمارا یہاں تیار ہو چکا ہے کہ آپ کو کمنٹس بتانا تو آج کے لئے اتنا ہی گائز کل پھر میں ایک ناظر تازہ پسکی کے ساتھ آپ کی دیچ میں آؤں گی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ رائز دعا میں یاد رکھنا پکے